آپ نے یہاں پر اس کو جو ہے اس کو صحیح طریق سے صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو پیٹرول سے نکال کر اس کو واش کرنا ہے سب چیزوں کو نکال کر رہا ہوں نے اس کو نکال کر رہا ہوں نے سب چیزوں کو نکال کر رہا ہوں نے اس کو پیٹرول سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے سائیڈ پر رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جو آپ کے ٹیبرٹ کور بغیرہ ہیں اور یہ جو نٹ بغیرہ ہیں جتنے بھی آپ نے سب کو واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آگے جو ہے نیکس ٹیپ آجاتا ہے آپ کا یہ جو فلٹر ہے اس کو آپ نے صاف کرنا ہے دونوں فلٹر کو صاف کرتا ہوں اب آپ نے فرینڈز جو ہے آپ کی جو کر بیٹر کے جیٹ ہیں ان کو آپ نے صاف کرنا ہے ان کو صاف کرنے کے لیے آپ جو ہے سٹیل وائر کا یا کسی تار کی جو ہے آگے سے فیس نکال کر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس طریقے سے جو ہے یہ آپ نے اس جیٹ کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے تو اس چلے میں اس کو صاف کرتا ہوں دونوں جیٹ اس کو اس طریقے سے آپ کو سٹے کرنا ہے اور آپ کی کو اپنے کا بیٹر کو جو ہے واپس جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے جو ہے سب سے پہلے آپ کو پاس یہ جیٹ ہے بڑے والے جیٹ اس کو آپ نے یہاں پر ڈال کر اس کو ٹائٹ کرنا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ آپ کا سلو جیٹ ہے اس کو آپ نے یہاں پر رکھ کے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے کام کرنا ہے تھرڈ نمبر پہ وہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کا جو ہے یہ فلوٹ ہے اس فلوٹ کو لگانے کے لیے آپ نے جو آپ کا جی جو ہے اس کو اپنے جگہ پر اس جگہ پر آپ اسے اسے کم 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 ک کہ یہ جو آپ کی جو کٹوری ہے اس کو آپ نے اس کو چینٹر پر رکھنا ہے اور اس کو آپ نے واپس جو ہے اس جگہ پر ایجیسٹ کرنا ہے یا آپ نے اس طریقے سے اس کو بٹھانا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو نٹ ہے اس کو آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے اس طریقے سے یہ جو دوسرا نٹ ہے اس کو آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے ان دونوں کو لگانے کے بعد آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تو چلیں میں دونوں کو ٹائٹ کرتا ہوں تو اس طریقے سے آپ نے کرویٹر کو فیٹ کر دینا ہے تو چلیں اب جو نیکس ٹیپ ہے ہمارے پاس وہ ہے فلٹر لوٹر کو کیسے ایجیسٹ کرنا ہے یہ آپ کا فلٹر لوٹر ہے تو اس میں آپ نے کیسے ایجیسٹ کرنا ہے بلکہ یہ جو آپ کی چیزیں ہیں یہ تھوڑا سی رہ گئی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ کی یہ جو بڑی بری جو سوئی ہے اس کے اندر آپ نے یہ جو سپرنگ ہے یہ لگانا ہے اس کو آپ نے اس جگہ پر ریس ہو لی کیونکہ یہ تار ہے سکرم پر ریس والا تو آپ نے اس کو یہاں پر اس طریقے سے ایجیسٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے جو سیکنڈ چیز ہے وہ آپ کی جو سلو ہے اس کو اپنی ایجیسٹ کرنا ہے تو سلو کو لگانے کے لئے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو Breeze اس کو سپرنگ ہے اس کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جگہ پر رکھنا ہے اور یہ آپ نے اس کو اس طریقے سے pride کرنا ہے ہے آپ میں اس کو joint کر لینا ہے تو آپ نے اس کو دو چودیں واپس کھول دینا ہے اور باست اس دنئے کے ساتھ آپ کو punt پر کسی دور جائمہ بہتوkar لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دلنا ہے آپ نے یہ ہمارے پاس المسومت hastیب ہے ، فلسل کرنے کے بعد آپ DO Pues جاکہ پر ایسا ڈالنا ہے اس میں exception ہے ایسے ڈالنا ہے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نوری تاک جو ایسے میں اس میں اچھے سے اس کو دیشت کرنے کے سمپلی آپ کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اسکیو پر ایسے لگنا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے فٹ کرنا ہے تو اس نٹ کو آپ نے کھولنا ہے پہلے تو میں بھی نٹ کو کھول لیتا ہوں اس طریقے سے آپ نے فلٹر کے نٹ کو ٹائٹ کر لینا ہے اور آپ کا فلٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اب اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کی جو بائک کی جو کنڈیشن ہے جو آپ نے اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کافی جو ہے ڈسٹ پھیلی ہوئی ہے تو چلے میں اس کو کلین اپ کرتا ہوں اس کے بعد فلٹر لگانا ہے چلے میں اسے کلین اپ کر کے آپ کو نیکسٹ آگے ہی بتاتا ہوں تو فرنڈ جیسے کہ اب میں نے جو ہے اس کو ساف کر لیا ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ سمپلی جو لوٹا ہے اس کو باپس جگہ پر رکھنا ہے اس کو جگے رکھنے کے بعد آپ نے بہت ہی پیار سے تاکنے جہاں سے آپ کو لوٹہ کھولے نہیں اس کو آپ نے پیار سے اس کی اوپر لے کے جانا ہے ہم ایستا ہیستا سلو مشہ ہ manga اس کو اپنی پوسیشن پر واپس נلی کے جانا ہے تو اس کی اس کو جایا ہے تو پرنج جیسے کہ آپ کو نظر آھ رہو میں لٹہ اس کا لوٹہoster اوپر لے کے جانا ہے کہ کر سوٹرہ میشکل ہوتا ہے پر آپ نے کوشش کرنی ہے تو آپ سے زدور ڈال جائے گا اسے کو ایسے باہر اکان چاہتا ہے اس کے بعد آپ کو بیٹری کو چارجن وغیرہ کر رہے اس uwیا ہوا اس کا ذریعہ کو ، آپ کو ساکتا ہوں بیٹری جس میں ڈسول کریں گا اس حدر ossلتیں پس پتر اچھا ہے اس بیٹر یس معلوم کر رہے اس کو عرض ہے 1949 ڈیسے کہ میں نے کونکٹ کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کی پوزیٹیو ڈیسے کہ یہ ساتھ کونکٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کونکٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کو واپس اندر ہونا سائٹ پر، اس کے بعد آپ نے سنتلی کے کام کرنا ہے کہ جو آپ کتری ہے جو آپ نے کھولی تھی آپ نے اس کو لگانا ہے یہ رہی ہے آپ کی پتری جو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے ملوائلس کے بارے کو آپ نے خیال کرنا ہے, کہ گیام بارے وغیرắt نہ لوڈیو کو آپ نے یہاں پر اس کے بارے یہ اس طرح سے آپ نے اس کے بارے یہاں پر رکھا ہے آپ نے اس پر نائٹ لگا ناجا چلیے نائٹ کو لگا کرتا ہوں یہ اپنے اس طرح سے پائپ وغیرہ لگانا ہے آپ نے اس کے لئے typically جو اس کا ٹاپا ہے اس کو آپ نے بند کرنا ہے اس ٹاپک کو آپ نے بند کرنا ہے اب آپ کے پاس جو بھاری آجتی ہے وہ آجتی ہے کرویٹر کی کرویٹر کو آپ نے لگانا ہے اس طریقے سے آپ نے اس نیڈر کو سائد پر کر لینا ہے اور کرویٹر کو آپ نے اس طریقے سے یہاں پر ایسے لگانا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے یہ جو اس کی ہنڈی ہے اس ہنڈی کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے اس طریقے سے رکھنے کے بعد آپ نے سمپلی یہ جو آپ کا جو نٹ ہے اس نٹ کو آپ نے اس طریقے سے یہاں پر ٹائٹ کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے دوسری سائٹ سے بھی نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ نیڈل ہے اس نیڈل کو جو ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو اندر فیٹ کرنا ہے فیٹ کرنے کے بعد جو آپ کو یہ سمپلی جو نٹ ہے اس نٹ کو آپ نے ایسے اوپر ٹائٹ کرنا ہے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے آپ نے اچھے سے تاکہ یہ جو ہے کیونکہ جب آپ ریس پام کرتے ہیں تو یہ کھلی نہیں اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو پٹرول پائپ ہے اس کو آپ نے یہاں پر لگانا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر اوپر سے بھی اس کو فیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فرنس کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ نے یہ جو ہے میگنٹ اس کو آپ نے ٹاپ پر لانا ہے ٹاپ پر لانا ہے آپ نے یہ جو ہے اس کی جو آدھے ٹیبٹ کور ہے ان کے اتھار کے آپ نے جو ہے اس کو ٹیبٹس کو چک کرنا ہے ٹیبٹس کو اجیسٹ کرنے کے لیے آپ نے بسیقل کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر جیسے کہ آپ کو یہ اوپر حضر آئیں یہ ابwaterتلائی کیٹھا یہ ہے اگر آپ پر ایک اٹھ جو پہونٹ کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر اس کو ki ڈ پر رخنا ہے طاپ پہ رکھ کے آپ نے ٹیبٹس کو جیسٹ کرنا ہے میرے ٹیبٹس جی ہیں جی ٹائٹ ہیں hem ko آپ نے جیسٹ کرنا ہے تو ان ko جیسٹ کرنے کے لیے آپ نے آٹھ نمبر کے چاپ ڈرنک پانے سے اس کو اوپرول نٹ کو کھولنا ہے پہلے آپ نے اس طریق سے یہ نون نمبر کا جو پانا ہے اس کو آپ نے یہاں پر لگانا ہے ان کو کھولنا ہے یہ آپ دیس رہتے ہیں اوپرول سائٹ سے آپ نے یہ جو پیچ ہے اس کو آپ نے لوز کرنا ہے جو ہے نیچے ہم جو ہے اس کو گیج کی ذریعہ جو ہے اس کو ہمیں جیس کر سکیں اب آپ نے فرینڈز کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو جو ہے لوز کرنا ہے لوز کر کے آپ نے جو آپ کی جو گیج ہے اس کو آپ نے جو ہے ٹیبٹس کی نیچے جو ہے اس کو انسیٹ کرنا ہے انسیٹ کرنے کے بعد دیکھیں آپ جو ہے میرے پاس یہ پلے بن چکی ہے اب میں اس کو الکل کے سے ٹائٹ کروں گا تاکہ یہ جو ہے بالکل میکسیمم منیمم جو ہے وہ پلے ہو اس میں تو یہ یہاں پر جو ہے بالکل جو ہے اس میں منیمم پلے ہے تو میں اس کو یہاں پر ایجیسٹ کروں گا تو آپ نے کیا کام کرنا ہے اب اس کو ایجیسٹ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی بلیڈ کو نہیں نکالنا بلیڈ اندر ہی جائے تو بیسٹ ہے کیونکہ وہ پھر جو ہے آپ کی جو ہے وہ ٹیبٹس کی ایجیسمنٹ صحیح نہیں ہوگی تو آپ نے یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو سیٹ کرنا ہے اور اوپر سے آپ نے اس طریقے سے اس کو پکڑنا ہے پکڑ کے آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے بعد پھر دوبارہ آپ نے اسی طریقے سے اگین جب تک یہ ٹائٹ نہیں ہوتا آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ساتھ کر رہا ہے ہاتھ کی مثل سے ہو تو آپ ہاتھ کی مثل سے پہتر جتنا ٹائٹ ہو سکے آپ اس کو کھر لیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹائٹ ہو رہا ہی ہے اس طرح سے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے جتنا ٹائٹ ہو سکے لیکن اتنا ٹائٹ بھی نہیں کرنا کسی آ ça就omni onدر ju ہے وہ step ہو جائے آپ نے نارملا اس کو ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ پھر اگ ڈھ Orange cheque کر سکتے ہیں اپنی اب آپ نے اس کو جرگز کرنے کے بعد آپ نے سیمkich اللہ جو ٹیائبرٹ کور ہے اس کو اپنے اوپر لگا دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے جو نیچ والے ٹیائبرٹ کور ہے اس کو آپ نے اس身 سے جرگز کرنا ہے اب اس طریقے سے نیچو capital کو بھی آپ نے اجسٹ کرنے کے بعد آپ نے جھرار لگا دینا ہے واپس اپنے پوزیجن پہ اب آپ نے ا radial وقت نہ ہے کہ آپ نے اس کا makes pur سخت پر ہے اپنے میگنٹ کور کو لگانے کے بعد آپ نے 심پلی یہ جو آپ کی جو گئر شفٹر ہے اس کو آپ نے ایسے لگانا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے یہ جو نٹ ہے اس کا یہ بیک سائٹ سے اس کو لگانا ہے تو ابھی چلیں ہم اس کے نٹ کو ٹائٹ کرتے ہیں تو اب ہم نے جو ہے سمینگن آرائی ڈالنا ہے تو اچھا ہے میں ابھی سمینگن آرائی ڈالتا ہوں تو آرائی ڈالنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس طرح سے نٹ کو کھول کے کیف کو جو ہے وہ نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو آئل ہے اس کو آرام آرام سے جو ہے آئل کو آپ نے ڈالنا ہے آئل ڈالتنے سے پہلے آپ نے اس چیز کے خاص طور پر خیار رکھنا ہے کہ آپ نے جو نیچے والا نٹ ہے اس کو بند کر دیا ہو کیونکہ نہیں تو آپ کا آئل سارا نیچے گر جائے گا تو آپ نے اس طریقے سے اس کو ہسے ہسے سے ڈالنا ہے خیار رکھنا ہے کہ گرے نہیں تو فرنس آپ نے آئل ڈالنے کے بعد آپ نے یہ گیج ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اگر اس کو نکال لینا ہے آپ نے کیا کارنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طریقے صاف کر لینا ہے ہے کابا ہے جو ہے ڈسٹ وغیرہ جو ہے وہ اندر جو ہے نہ جائے اس کو آپ نے صاف کرنے کے بعد یہ جو گیج ہے یہ آپ ڈال کے جو ہے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو آئل جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے zugς وہ پڑن کر دینا ہے تو فرنس اس کے بعد آپ نے اپنے بائیک کو سٹارٹ کر لینا ہے اور آپ کا بائیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے ٹیوننگ کے بعد تو یہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا